دکٹیٹر شپ کے خلاف جد و جہد کی تھی وہ پیپلز پارٹی کے کمیٹڈ ورکر سے وہ واحد پولیٹیشن ہیں جنہوں نے کوڑے بھی کھائے لیکن پھر بھی اپنا سر جو ہے وہ آمریت کے سامنے نہیں جکایا تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام دے اور ان کے جو لوحکین ہیں ان کے جو بیٹے ہیں ان کی جو فیملی ہے جو کہ مجھے اپنے خاندان کی طرح ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سبر جمیل عطاف ہوگا پنامہ لیگ تھا کے سپریم کورٹ میں ہے کیا آپ دیکھتے ہیں آپ کی بڑی سیاسی بصیرت ہے پوری صورتحال پر پاکستان کے اوپر کیا دیکھ رہے ہیں کہ اوورال جو سیاسی جماعتیں ہیں اس وقت جو آپوزیشن کی جماعتیں ہیں پنامہ لیگ سے موقع پر کیا ایک ساتھ کھڑی ہیں آپ کی نظر میں دیکھیں پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے بیس کروڑ عوام اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈر مذہبی جماعتوں کے لیڈر سب اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اس ملک کو لوٹا گیا ہے وزیر خزانہ نے فلور آف دی ہاؤس پر کہا تھا کہ دو سو بلین ڈالر سے زیادہ کی دولت جو ہے وہ سویزل لینڈ کے بینکوں میں پڑی ہوئی ہے لیکن میں جو سمجھتا ہوں چونکہ اس ہمام میں سب ننگے ہیں مڈی دا وارٹر سب کر رہے ہیں حالانکہ یہ بات بڑی سمپل ہے بڑی سمپل بات ہے کہ ایک پارلیمنٹ میں بل لے آئیں اور لوگوں کو کہا جائے کہ جن جن لوگوں کی آفشور کمپنیز ہیں وہ اپنی تفصیلات پہلے جو پبلک ریپریزنٹیوز ہیں سیاستدان ہیں جو ایم اینے ہیں جو پرائم منسٹر ہے جو چیف منسٹر ہے پہلے ان کی تحقیق ہو اور اس کے بعد بزنس کمیونٹی اور دوسرے لوگوں کی ہو لیکن اس طرف اب بدقسمتی سے کسی کی توجہ نہیں ہے لیکن ہونا یہ چاہیے کہ جو لوگ پھر اپنے اساسے فلی ڈیکلیئر نہ کریں تو پارلیمنٹ میں یہ قانون پاس کیا جائے کہ منڈیٹری دس سال کی قید ہوگی اور وہ ہمیشہ زندگی کے لیے دس کوالیفائی ہوگا الیکشن جکہیں جب کرپشن اس قدر بڑھ جائے تو پھر آپ کو سٹرکٹ میئر جو ہیں لینے پڑتے ہیں لیکن بدقسمتی سے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے لیکن ہم نے کہا ہے چونکہ کیس اب عدالت آلیہ میں ہے اور جس ملک سے میں آیا ہوں جب سپریم کورٹ میں کیس چلا جاتا ہے عدالت میں چلا جاتا ہے تو پھر اس پر اگر کوئی تفسرہ بھی کرے تو اس پہ کنٹیمپ لگ جاتی ہے اس لیے میں اس پہ تفسر کروں چالیس اول مرہوم جانگے بدر کے اہل خانہ سے تازیت کے بعد لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے